ملتی نہیں پھر اسے مافیاں تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے تونے میری سن لی کہیں جا رہے ہو جی آج رات کی فلائٹ سے آسٹریلیا جا رہو تیرا توم بہت چاہ رہا ہے کہ جا کے اسد کو بتا دوں ویکن یہ تو تمہاری واوا ہو رہی ہے نا سب کے سامنے لان تاون میں بدل جائیں گی نہیں نہیں آپ اسے کچھ نہیں کریں گی ملتی نہیں پھر اسے مافیاں میں نے کچھ نہیں کہا کہ ہاں جا رہا ہے میرا پیٹا مجھے چھوڑ کر جا رہا ہے تم ہاری وجہ سے بتایا اس نے مجھے کب تک چک رہتا ماں کے واستوں کے سامنے لیکن اب یہ نہیں تم یہاں سے جاؤ گی چلو اٹھو یہاں سے میرا پیٹا مجھے میرا پیٹا مجھے میرا پیٹا مجھے بیشنی ایلو پانی پیو سب تھی کے سب تھی کے کچھ نہیں چھوہ ہوا کچھ نہیں چھوہ ہوا اور تھوڑا سا شاوہ شاوہ اکے 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 اپنے درامنا خواب دیکھا ہے اکے اکے خواب کچھ کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں سوچ ہم ہمیں چلو میں آپ کے ساتھ ہوں đi چلو ہمارے ہمارے موسیقی 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 دل جو کرے پھر بجتا خیان ملتی نہیں پھر اسے مافیاں دل جو کرے پھر بجتا خیان ملتی نہیں پھر اسے مافیاں عمر تو چلا گیا ہوگا پتہ نہیں سب کیسی ریاک کریں گے روی سب ٹھیک تھو ہے کیا سوششی رہتی ہو تم بٹنیں ٹوٹ گئے تو تو کیا لگاؤ بلکل اسی طرح جس طرح ڈراموں میں دکھاتے ہیں کہ ہیروین بڑے ہی رومانٹیک انداز میں اپنے شوہر کی شورٹ کا بٹن ٹاپ دی اسی طرح لگاؤ موسیقی 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 مرنی موسیقی دیر ہوگی؟ نائی میں وقت توی اٹھ گیا تھا آپ کے نین ڈسٹرب نہ ہو اس لئے آپ کو اٹھایا نہیں عمر کا میسیج نیرات کو بھائی جان میں چاہ رہا ہوں آسٹریلیا آپ کو بتاتا تو آپ چانے نہ دیتے اسی لئے آپ کو بھی نہ بتائیں اور بھی نہ ملیں چاہ رہا ہوں بھتا حافظ سکھ سڈسٹرہ سکھ سڈسٹرہ موسیقی مبارک ہو آپ کو جنید بھائی نے تو بتایا ہوگا ہاں رات کو بھی بتا دیا تھا پھر مجھے آپ سے شکایت ہے آپ نے ذرا بھی خبر نہیں ہونے دی تمہیں کی خبر ہونے دی اور ویسے بھی مجھے جس کے طروبات پہنچانی تھی وہ میں نے پہنچا دی پھر بھی مجھے گھر کے معاملات آفیس میں ڈسکس کرنا بالکل بسند نہیں تمہیں بتاؤ کہ فیننس میٹنگ کر کیا ہوا سب بورڈ روم میں انتظار کر رہے ہیں جنید بھائی جنید نہیں آئے گا آج بھئی میٹنگ ان کے بغیر کیسے ہوگی اس کی کچھ پرسنل ایشوز ہیں تو وہ آج نہیں آسکتا پرسنل ایشوز اور تم اب آو گے یا انہیں انجیکشن لگا دیا ہے بی پی کم ہو جانا چاہیے اگر پھر بھی نوربل نہیں ہوتا تو انہیں ہوسٹیلائز کرنا ہوگا شکریہ 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 ہائے میرا عمر مجھے لگتا ہے اسے دیکھے بغیر ہی میں اس دنیا سے چلی جاؤں گی اللہ نہ کریں امی کیسے باتیں کر رہی ہیں آپ میرا عمر کوس لڑکی کا جس کی وجہ سے میرا بچہ گھر چھوڑ کے چلا گیا ایک دکھی ماں کے دل کی ہائے لگے گی اسے وہ کبھی خوش نہیں رہ گی امی بات دعائیں تو نہ دیں تم تو چپ کرو بی بی جو جا کے گھر کے کام کاج دیکھو وہ دش لگا رکھ ہے میرے سر پہ جاؤ یہاں سے کیا ہوگے امی کیوں گستہ کر رہی ہیں آپ کے تب بھی ٹھیک نہیں ہے ریلیکس کریں میں ابھی آتی ہوں شکر ہے تم نے فون تو اٹھایا فران عمر آسٹریلیا چلا گیا کیا ایسے اچانک چلا گیا اس نے تو وعدہ کیا تھا شادی تک رپنے کا ہاں وعدہ تو کیا تھا لیکن جب امی اور بھائی کا مان توڑ دیا تو پھر میرے باتے کی کیا حیثیت ہے مجھے تو یقین نہیں آرہا انہوں یقین تو مجھے بھی نہیں آرہا امی کی طبیت اتنی زیادہ خراب ہے ان کا بی بی کم نہیں ہو رہا خدا غرط کرے اس لڑکی کو کیا کوئی لڑکی کا چکر تھا ہاں ایک لڑکی کے دھوکہ دینے کی وجہ سے ہم سب کو چھوڑ کے چلا گئے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا اسے کم از کم مومانی سے بات کرتا تو شاید وہ لڑکی سے بات کر لیتی ہیں منا لیتی ہیں اس کو اب میں کام کرتا ہوں میں اممہ کو بیشتا ہوں نہیں فران تم پپو کویاں مت بھیجو امی کی طبیت ٹھیک نہیں ہے ڈاکٹر نے انہیں انجیکشن لگایا وہ آرام کر رہی ہیں بس دعا کرو کہ ان کا بی پی نو عمل ہو جائے اچھا تو میں آ جاتا ہوں نہیں نہیں تم بھی مت آؤ میں تھوڑا بیزی ہوں باتیں بات کرتی ہوں اوکے مجھے اس طرح ملنا پسند نہیں اچھا تو مجھے بھی نہیں لگتا لیکن کچھ باتیں کلیر کرنا چاہتا تھا اس لیے آپ کو یہاں لے آیا کونسی باتیں کلیر کرنا ہے آپ کو جنیت نے آپ کو بتایا نہیں جنیت نے مجھے سب بتا دیا تھا لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا تھا کہ پوچھوں کہ آپ جل سے راضی تو ہیں اس لیے مجھے لیکن مجھے جنیت نے ایسا کب کہا میں تو بس یہ چاہتا ہوں کہ شادی کی ساری شاپنگ ناپ کو کرواؤں یہ کینے آپ بیسا شاپنگ کرنے پر تو جائیں گے نہیں تو اس لیے یہ لکھیں گے پلیس مجھے اثر لگے گا کہ ساری شاپنگ آپ بھی مرسد کی ایک ساری بیس پلیس موسیقی 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 ہم آس ہو گئیں کہ نہیں بڑی مشکلوں سے سلایا دو نیمت کی گولیاں دینی پڑی عمر نے جا کے اچھا نہیں کیا بہت اپسٹ ہو گئی اس کے جانے سے پتہ نہیں کیسے ٹھیک ہوں گی اپسٹ تو آپ بھی بہتے بھائی تو کیا نہیں ہونا چاہیے تھا چھوٹے بھائیوں کی طرح نہیں بیٹوں کی طرح پالا اسے اور وہ ایک لڑکی نے جدائی کا دکھ کیا دیا اسے ہم سب کو جدائی کا دکھ دے کے چلا گیا آ جائے گا وہ جو میت بھائی جانتا ہوں آ جائے گا دکھ تو اس بات کا ہے کہ وہ گیا ہی کیوں خود کو سمالنے کے لئے زندگی میں موو آن کرنے کے لئے شاید اس کو یہاں سے چلے جانا بہتر آپشن لگا مجھے لگا تھا وہ یہی رہ کر سیچویشن کا سامنا کرے گا پر وہ خیر تم بھی آرام کرلو اکیو گوڈ نائٹ جتنا مان اور جتنا پیار وہ مجھے دیتا ہے صرف مان اور عزت ہی دیتے ہیں اس سے زیادہ اور کچھ نہیں دیں گے کیونکہ کمپنی کے شیئرز اور اس خر پر صرف پینہ کا حق ہے کیا آل فال بکھ رہی ہے تو بات نہیں رہی بلکہ آپ کو بتا رہی ہوں کیونکہ بھائی نے کمپنی کے کچھ شیئرز بینہ کے نام کر دی ہیں پریشانی کی کیا بات ہے بیٹا ہونے والا شوہر ہے ہونے والا شوہر ہے ابھی ہوا تو نہیں ایسا کوئی حق نہیں ہے میرا بھی اس پہ دی ان باتوں میں مت پڑو کچھ اپنے بھائی سے سیکھو لڑکہ ہونے کے باوجود وہ اپنی بیوی کے پیسوں پر عیش کرتا ہے اممہ بھائی کی بات مت کریں مجھ سے میری اور بھائی کی نیچر میں بہت فرق ہے اچھا بھائی چلو جو تمہارا جی چاہے وہ کرو میں کچھ نہیں کہتی اب خوش اچھا اممہ مجھے بتایا آپ مامی کی طرف گئی تھی نہیں وہ انہوں نے منع کیا تھا تو کیسے جاتی ویسے عمر کے جانے سے شادی کے رن تو بھی گئی پڑ جائیں گے شادی تک ہی روک جاتا چار دن ہو گیاں اس کو گئے ہوئے لگتا ہے جیسے سالوں گزر گئے ہو کیا ہوگے اممی کل رات تو اس نے بات کی تھی آپ سے بات کرنے سے کہاں منتہ کوئی ڈھنڈک ملے گی تم دونوں کہاں جا رہے ہو ماں بینہ کا اپوائنمنٹ تھا ہوا اسپٹل کا وہاں نہیں جا رہا ہوں تم کہاں اسپٹالوں کی چکر لگاتے بھی روگے روی چلی جائے گی نا اس کے ساتھ نہیں ماں بینہ اور اس سے جڑی ہر زمداری میری ہے میں اپنی زمداری کسی اور کو کیسے سونکتا ہوں وہ کوئی اور نہیں اس کی سگی بہن ہے ہاں وہ ٹھیک ہے لیکن مجھے اچھا لگتا ہے یہ سب کام کرنا اور پھر یہی تو چھوڑی چھوڑی خوشیہ ہیں ایک دوسرے کا ساتھ دینا خیال رکھنا جیسے ڈیڈ آپ کا خیال رکھتے تھے میں ابھی انہی کے جیسے شاہر اور باپ بننا چاہتا ہوں چلتا ہے بہن کی شادی سے زیادہ فکر بینہ اور اس کے اپوائنمنٹ کی ہے مجھے تو لگتا ہے کہ بھائی کو میری شادی کی ڈیڈ بھی یادتے ہیں ایسی بات نہیں ہے انہو تو کیسی بات ہے مہین دن گزرتے جا رہے ہیں ابھی تک بھائی نے گھر کا بھی کچھ نہیں کیا سیٹنگ کرنی ہے فرنیچر لینا ہے کتنا کچھ واقعی ہے ہو جائے گی سیٹنگ جب جیب میں پیسے ہو نا تو سب کام آسانی سے ہو جاتے ہیں موقع دیکھ کے میں بات کرتی ہوں جنیس سے تم تینشن ماتلو موسیقی 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 اچھی شاپنگ کروائیے بابی کو سنیت نے یہ شادی کے لیے دلائے پڑ یہ جیولری ارے واہ یہ تو بہت پیاری ہے واہ بھئی صبح کے نکلیوی آبا رہی ہو تم میں جنیت شاپنگ پر لے گئے تھے ہاں گھر کے کام کرتے ہوئے تو تمہاری طبعت خراب ہو جاتی ہے سارے گھر کا بوجھ اپنی بہن پر ڈال کر وہ دارام کرتی رہتی ہو اور شاپنگ پر جانے کے لیے ہشاش پرشاش چلی جاتی ہو لگی نہیں رہا اس گھر کا چھوٹا بیٹا شادی سے پہلے ملک اور گھر چھوڑ کر چلا گیا کسی کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا امی عمر کے جانے پر اپسٹ ہے اس لیے بس کچھ بھی بول دی تھی ہے روی تم نے بتایا نہیں کیسی لگی شاپنگ اچھے اچھے اسد شادی کی شاپنگ پر کب لے کے جاؤ گی مجھے شاپنگ کرنے کی کیا ضرورت ہے تمہارے پاس تو اچھے خاصے ڈریسز ہے نا اسد وہ سارے ڈریسز میں پہن چکے مجھے بتاؤ مجھے شادی کی شاپنگ کب کروا ہوگے جب پیسے اکاؤنٹ میں آئیں گے تب تم تو ایسے کہہ رہے ہو جیسے تمہارے اکاؤنٹ میں پیسے ہی نہیں ہے پالی ہے یار تو تمہارے لیے کونسی نئی بات ہے جیسے ہمیشہ جنید بھائی کو پیسوں کا بولتے ہو اس بار بھی بول دو تمہیں ٹرانسفر کر دیں گے انہوں نے پیسے ٹرانسفر کیے تھے تو تو یہ کہ میں نے وہ پیسے سٹاک میں لگا دیے اور 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 یہ کہ نقصان ہو گیا کیا آؤٹ ہوگا کچھ ٹائم گزرنے دو دوبارہ کہ دوں گا بھائی سے وہ واپس دے دیں گے تمہیں کیا ہو پتھرگی کیوں بن گئی آسد تم نے ضروری ہی نہیں سمجھا مجھے بتانا کہ تم نے پیسے سٹاک پہ لگائے تمہیں کیوں بتاؤں ان معاملات سے تمہارا کیا لینہ دینا بس تھوڑے اندازے کی گلتی ہو گئی ہم دوستوں سے اور ویسے بھی انسان اپنی گلتیوں سے ہی سیکھتا ہے تمہارے لیے نقصان ہونا کوئی بڑی بات ہی نہیں ہے نہیں ویسے بھی نفع نقصان تو کاروبار میں چلتا رہتا ہے تم پریشان مت ہو بڑا خوش ہو رہی تھی تم بینہ کی شاپنگ دیکھ کر آپ کو لگتا ہے میں خوش ہو سکتی ہوں میں تو بس روحی کو جلس کرنے کے لیے خوش ہونے کا ایکسٹر دکھاوا کر رہی تھی ویسے ایک بات تو سچ ہے بھائی بینہ سے سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں آپ اور میں بھی شاید بعد میں ہی آتے ہیں غلط پہنی ہے تمہاری جتنا مان اور جتنا پیار وہ مجھے دیتا ہے صرف مان اور عزت ہی دیتے ہیں اس سے زیادہ اور کچھ نہیں دیں گے کیونکہ کمپنی کے شیئرز اور اس گھر پر صرف بینہ کا حق ہے کیا آل فال بکھ رہی ہے تم بات نہیں رہی بلکہ آپ کو بتا رہی ہوں کیونکہ بھائی نے کمپنی کے کچھ شیئرز بینہ کے نام کر دی ہیں تمہیں کس نے بتایا فرحان ہے یہ تو اچھا ہے کہ وہ وہاں ہے بنا بھائی وہ تو ہمیں کبھی نہ بتاتے سوچیں کل کو بھائی نے اگر یہ گھر بینہ کے نام کر دیا اور اس نے ہمیں یہاں سے نکال دیا تو نہیں نہیں میرا بیٹا ایسا نہیں کر سکتا آپ کا بیٹا صرف اب آپ کا بیٹا نہیں رہا بلکہ بینہ کا شوہر بھی ہے ایسا شوہر جو پوری طرح سے اپنی بیوی کو پیارا ہو چکا ہے آپ کیا کر رہی ہیں آپ تھنگ جائیں گی چھوڑے پلیز میں ٹھیک ہی آپ ٹھیک ہوں آئی آئی ٹھیک ہوں ٹھیک ہوں آسد کھر پر نہیں ہے کیا وہ اپنی دوستوں کے ساتھ باہر گئے کب ختم ہوگی اس کی دوستیاں ٹھیک ہوں ٹھیک ہی بیٹا یہ کھانے کا پیس پر موٹ نہیں ہے کوئی بات نہیں کیا موٹ ہے آپ کا بتائیے وہ آرڈر کر دیتے ارے بیٹا آرڈر کرنے کی کیا ضرورت ہے کھانا تو بیٹا تم ہی نے بنایا نا جو دلتا ساتھی بنا لیتی ماں بینا نے کھانا بنا لیا یہی بڑی بات ہے آپ جانتے ہیں مجھے اس کا کام کرنا ایسے بھی پسند نہیں ہے پسند نہ پسند والے تو کوئی بھی بات نہیں ہے نا بیٹا ہم سب ایک ہی گھر میں رہتے ہیں ملکے کام کرتے ہیں نا کرتے ہوں گے لیکن اس کی اس کنڈیشن میں ارے بیٹا تم نے تو اس سے بلکل ہی ہتیلی کا چھالا بنا لیا ہے ہمارے وقتوں میں تو ہم سب ہی کام کرتے تھے تب تو یہ مشینے بھی نہیں تھیں اپنے ہاتھوں سے مسالے پیسے ہیں کپڑے دھوئے ہیں لیکن جب حالات بے تور ہوئے تو گھر میں ملازم رکھ لیا ہے سب کام بھو کرتے تھے تم کھانا کھاؤں نہیں نہیں میں بیرہ کے ساتھ ہی کھانا کھاؤں ہم آرڈر کر دیتے ہیں پندرہ بیس منٹ میں آ جائے گا آپ ایک کام کیجئے تب تک روم میں یہ میرے کھانوں کے چلیت کوئی مطلب آپ اپنا بالکل خیال نہیں رکھتی کپ کو ڈاکٹر نے سختی سے آرام کا کہا ہے چلی کپ بھو کتنا خیال رکھتے ہیں باہی بھاپی کا اور رکھے بھی کیوں نہ اتنی بڑی خوشیوں دینے جاری ہیں ہم سب کو پتہ نہیں تم کب دوگی ہمیں یہ خوشی دوگی بھی یا نہیں آپ کو میری لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے بس اپنی شادی پہ فوکس کریں تو بہتر ہوگا موسیقی 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 یا اللہ میرے نظیم میں بھی یہ ہوشی لنکتا ہے تو تو جانتا ہے لوگوں کے تنس ان کے اندر دیدھرے جملے کسی تیر کی طاہ لگتے ہیں انو پر بہت حذیت ہوتی ہے بچا لے مجھے اس حذیت سے یا اللہ بچا لے مجھے اس حذیت سے موسیقی بچا لے خوشی بچا لے خوشی والا کی موسیقی 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 ملتی نہیں پھر اسے مافیا جلنا ہے گھر اس آگ میں اپنی خودی کو تو خاک کر مانا کے منزل مشکل بڑی ہے کانٹوں کو رستوں سے تو صاف کر غلطی گنا ہے اس پیار میں اپنی صورت دکھے یار میں دل جو کرے پھر بجتاقیت ملتی نہیں پھر اسے مافیا